پرمو یشو مسیح کے نام میں آپ کو انگرے شانتی اور آشش ملے ہم سب نے ٹیلیسکوپ کے بارے میں سنا ہے کہ ٹیلیسکوپ کیسا انسٹرومنٹ یا ینتر ہوتا ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جن کو زیادہ نہیں بتا ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو دور کی چیزیں ہوتی ہیں دور کی بڑی بڑی چیزیں تو ٹیلیسکوپ ایک بہت تیج دوربین کی طرح کام کرتا ہے وششکر جو آکاش کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ بنایا جاتا ہے وہ بہاری انترکش کی چیزوں کو تارے ہو گرہ ہو ہو ان کو ان کی تصویر اپنے سکرین پر یا اپنے شیشے پر وہ لے کر آتا ہے یعنی ٹیلیسکوپ کرتا کیا ہے اس گرہ سے یا تاری کی جو روشنی ہے اس کو پکڑتا ہے اکھٹا کرتا ہے اس کو صحیح تیج ریزولیوشن میں دکھاتا ہے اور پھر اس کو بڑھا کر کے دکھاتا ہے کچھ ٹیلیسکوپ جو نام سے بشور ہے سب سے شروعات کا جو ٹیلیسکوپ ہے یا ہو سکتا ہے پہلا ٹیلیسکوپ ہے وہ گلیلیو کے دوارا بنایا گیا تھا گلیلیو ایک اٹلی کا سائنٹس تھا اور سولہ سو نو ایسوی میں اس نے یہ ٹیلیسکوپ بنایا تھا اور اس کے ٹیلیسکوپ سے ہی جو جو پیٹر پلانٹ ہے اس کے چار اپگرہ اس سے ڈھونڈے گئے سورج میں داگ ہے یہ دیکھا گیا وینس گرہ کے یا تارے کے فیزز اس کے اوبزیویشن کی گئی اور چاند پر تیلے یا پہاڑ اور کھائی ہے یہ بھی گلیلیو کے ٹیلیسکوپ سے پتا چلا جو آج ایک ٹیلیسکوپ جو بشور ہے اس کا نام ہے حبل سپیس ٹیلیسکوپ یہ ناسا نے بنایا ہے اور یہ پرتوی کے اوپر قریب پانسو سیتالیس کلومیٹر انترکش میں ہے اور یہ گھومتا رہتا ہے اور گرہوں کے تاروں کے آکاز گنگا کی یہ تصویریں لیتا رہتا ہے اور بہت اچھی تصویر لیتا ہے اور پرتوی پر کمریکیٹ کرتا ہے اب تک دس لاکھ اوبزرویشنز اس حبل ٹیلیسکوپ نے کری ہے تاروں کا جنم تاروں کی مرتیوں جو عرب واسطوں میں عرب عرب لائٹیر دور جو آکاز گنگا ہے اس کی تصویر بھی یہ لیتا ہے اور جو دھوم کے تو جو ٹکراتے ہیں جوپیٹر کے ایٹموسفیر میں اس کی تصویر اس حبل ٹیلیسکوپ نے لی ہے تو یہ تو ہوا سائنٹیفک بگیان میں یا ایسٹرانومی میں یا انترکش کے سٹڈی میں جو ٹیلیسکوپ یوز ہوتے ہیں جو دور کی بڑی بڑی چیزیں پاس لاکن دکھاتی ہیں اور پاس بھی ایسا نہیں کہ دکھنا پائے اس سکرین پر بھی بڑھا کر کے اچھے ریزولوشن میں دکھاتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک نئے ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتاؤں گا نئے یعنی ایک نئے وچار سے اور اس ٹیلیسکوپ کا نام ہے یشایہ بھوشدکتہ کا بھوششمانی کا ٹیلیسکوپ یشایہ بھوشدکتہ کا بھوششمانی کا ٹیلیسکوپ اور آج سے قریب ستائیس سو سال پہلے یشایہ نے اپنے بھوششوانی کے ٹیلیسکوپ سے تین مکھے باتیں دیکھ لی تھی اور اس نے یہ وچن پرمیشور کا لکھا تھا بائبل میں یشایہ نو دھیا ہے کہ چھے وچن میں کیونکہ ہمارے لیے ایک بالک اتپن ہوا ہمیں ایک پتر دیا گیا اور پربوتہ اس کے کاندھی پر ہوگی اور اس کا نام عدبود یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور اندھ کال کا پتا اور شانتی کا راج کمار رکھا جائے گا ایک بالک کے بارے میں جو جنم لے گا یہ بھوششوانی تھی یہ ہے تو بالک جو جنمہ لیکن لکھائے پتر دیا گیا پربوتہ اس کے کاندھی پر ہوگی ساری گورمنٹ اس کے چلائے چلے گی اور اس کا نام کیا ہوگا عدبود یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور اندھ کال کا بھی پتا اس کے سامنے اندھ کال بھی چھوٹا ہے شانتی کا راج کمار یہ چیز یشایہ نے دیکھی جب یشایہ نے یہ وچن کہا اور لکھا اس کے سات سو ورش بعد پہلی بات پوری ہوئی ایک بالک جنمہ ہمارے لیے ایک بالک اتپن ہوایا جنمہ لکھا دو سات میں لکھا ہے اور وہ اپنا پہلوٹا پتر جنی اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی تو ان بارہ میں لکھا ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ پتہ ہے کہ تم ایک بالک کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا پاؤگے ایک کباری کے دوارہ ایک بالک جنمہ اور یہ چند دیا گیا چرباہو کیونکہ جب تم جاؤگے میتلہم نگر میں تو ایک چرنی میں اس کو پاؤگے وہیں اس نے جنم لیا تو یہ گھٹنا جب ہوئی اس سے سات سو ورش پہلے یہ شایہ کے بھمشیوانی کے ٹیلیسکوپ نے دوربین نے اس کو دیکھ لیا تھا پھر لکھا ہے ہمیں ایک پتر دیا گیا یہ کیا اس کا کیا عرص ہے پربو یشو مسی پرمیشور کا پتر ہے وہ سویں پرمیشورے کیا لکھا ہے وہ پراکرمی پرمیشور اس کا نام ہے جبکہ وہ پرمیشور کا پتر ہے لیکن وہ سویں پرمیشور ہے اور لکھا ہے پتر ہمیں دیا گیا اور یوہنہ تین سولہ میں لکھا ہے پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کیا لکھا ہے لے دیا نہ دیتا لکھا ہے جگت کو سنسار کرتا کی طرح نہیں لوٹے گا اب وہ نیائی کی طرح لوٹے گا راجاؤں کے راجہ اور پربوں کے پربوں کی طرح لوٹے گا سارا نیائی اس کے ہاتھ میں ہے سورگ اور پریتھوی کا سارا ادھکار پربوں یشو کو سوپا گیا ہے اور دھارمکتہ میں وہ اس سنسار کا نیائی کرے گا پربوں تا اس کے کاندھے پر ہوگی اس کا راج ستھاپت کیا جائے گا اس کا سہہنسن اس پریتھوی پر ستھاپت کیا جائے گا لیکن آج وہ موقع دیتا نہیں کیا جو پربیشور کے اس پریم کو جو اس نے کلوری کے کروس پر پردرشت کیا اور دیا اپنا پتر دے دیا جو اگر لوگ اس کا انکار کریں گے تو ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہی پریوجن پربیشور نے ہمارے پاپوں کے پرائشت کے لئے کیا ہے جس میں ہمیں مکتی پانی کے لئے اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ پربیشور کی اور سے وردان نے اس کو صرف گرہن کرنا ہے اور دکھ کی بات ہے جو اپنے پاپوں میں مریں گے وہ بھیانک اندکال کے درک کی آگ میں چلے جائیں گے وہاں سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے لیکن آج موقع ہے یہ تیسری چیز ہے جو یشایہ نے اس اپنے بھوشیوانی کے ٹیلیسکوپ سے دیکھی جو اب تک پوری ہوئی نہیں ہے پوری ہونے والی ہے سنسار میں سارے چند ہم دکھ رہے ہیں کہ پربیشور کا آنا بہت شیگر ڈکٹ اور دوار پر ہے تو اس لیے جس بارے میں سوچے پربیشور نے یہ بات اپنے داس یشایہ کو دکھا دی آج سے دوہجار سات سو سال پہلے جو باتیں اس نے کہی وہ باتیں پوری ہوئی تو کہ وہ پربیشور کا وچن ہے اور جو بات انتظار کی ہے وہ بھی پوری ہوگی تو کہ پربیو کا وچن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے اور نہ کوئی ثابت کر پایا تو پربیشور سے پراتر کیجئے پربیشور آپ کو آشش دیں